موسیقی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو اسلامی سولوشن چینل میں ویلکم کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے جو کہ ہے اولاد نرینہ کے حصول کا وظیفہ آپ کی طرف سے کافی زیادہ ہمیں میسیجز محصول ہوئے تھے کہ اسلامی سولوشن ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس کو کرنے سے اللہ پاک ہمیں اولاد نرینہ نیک اولاد عطا فرمائے اور تمام احباب جو اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں یا اس طرح کے معاملات کی وجہ سے وہ تذبب کا شکار ہیں وہ یہ وظیفہ ضرور کریں اس کی بہت ساری برکات فضیلتیں ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا اور دریافت کرنے پر اسے بتایا جائے گا کہ یہ درجہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کے باعث بلند ہوا ہے تو احباب اولاد نرینہ جو ہے نیک اور سال اولاد دین پر چلنے والی اللہ پاک احکامات کو ماننے والی وہ ہر مسلمان کے لیے باعث رحمت ہے اس کی موت کے بعد بھی اور اس کی زندگی کے اندر بھی اور جیسا کہ آپ کو حدیث مبارکہ سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اولاد جو ہے اگر آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی تو اللہ پاک جنت الفردوس میں آپ کو جگہ بھی دے گا اور وہاں پر آپ کے درجات کو بلند بھی فرمائے گا تو اولاد سریح نعمت ہے ہمارے لیے احباب قرآن کریم میں اللہ پاک اس طرح سے فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے احباب یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ اولاد کا جو حصول ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی منشاہ کے بغیر ممکن نہیں اللہ ہی خالق ہے دنیا ساری آپ کو جتنا چاہے مایوس کرتی رہے لیکن جب اللہ چاہے گا تو وہ ہو کر ہی رہے گا اور جو اللہ چاہتا ہے اس کو دنیا میں کوئی نہیں ٹال سکتا یا کوئی اس چیز کو رد نہیں کر سکتا اللہ کا فیصلہ اللہ کی جو کن ہے وہ فیہ کن ہو کر ہی رہتی ہے تو احباب ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو یہ چیز تو واضح ہو چکی ہوگی کہ اولاد جو ہے وہ باعث نعمت ہے ہمارے لیے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد مسلمان کے لیے آزمائش بھی ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ العزیز آپ کو جب اولاد عطا فرمائے اس وظیفے کے تحت یا اپنی مرضی کے تحت جس طرح سے بھی اللہ پاک آپ کو اولاد انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کی ذمہ داری ہے معذرت کہ آپ اولاد کو دین سکھائیں اسلام کی ترقیب دیں اور اس کو نیک عمال کرنے کا اس کے اندر مادہ پیدا کریں کیونکہ وہ اولاد اگر آپ اس کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کر سکے تو وہ اولاد آپ کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے آزمائش بھی بن سکتی ہے لیکن اگر آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے اولاد کو آپ نے دین سکھایا ہے دین کی باتیں بتائیں ہیں بچپن ہی سے دین کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے تو لازمان وہ اولاد آپ کی زندگی میں بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی باغ ہوگی اور آپ کی موت کے بعد بھی آپ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کرے گی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی جس طرح کے رسول اللہ کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جنت الفردوس کے اندر آپ کا درجہ بلند ہوگا تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اولاد دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور دنیا جہان کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے یہ آپ ہر انسان پر منحصر ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے نعمت بناتے ہیں آپ اپنے لیے اس کو جنت میں بکشش کا ذریعہ بناتے ہیں درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں یا اس کو اپنے لیے آپ زحمت بناتے ہیں یا اپنے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزمائش بناتے ہیں تو احباب ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب کہ اولادِ نرینہ نیک اور صالح اولاد کے لیے کون سا وظیفہ کیا جا سکتا ہے تو یہ انتہائی مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے نام کے متعلق یہ وظیفہ ہے جس کو آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کا نامِ گرامی ہے اسمِ گرامی ہے یا باریو اللہ پاک کا یہ اسمِ گرامی ہے اللہ پاک کے اسمِ گرامی کو آپ نے یعنی کہ خواتین نے اس طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ آپ نے سات روزے رکھنے ہیں سات روزے آپ رمضان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں یا رمضان کے روزے بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو رمضان کے سات روزے آپ رکھیں گے اور پھر آپ ہر روز پانی پر دم کر کر اکیس مرتبہ یا باریو پڑھیں گے اکیس مرتبہ یا باریو پڑھ کر اس کو آپ نے پانی پر پھونکنا ہے اور افطاری کے باقی جو تمام آپ نے چیزیں تیار کی ہیں ان پر آپ نے پھونکنا ہے اور پھر آپ نے افطاری کر لینی ہے انشاءاللہ والعزیز آپ جب سات روزے اس طرح سے یہ وظیفہ کریں اللہ پاک آپ کو اپنی منشاہ سے اپنی مدد سے اپنی قدرت سے جلد از جلد اولاد عطا فرمائے گا اور جو بھی آپ کے دنیاوی معاملات ہیں جو بھی آپ کی اگر ڈاکٹر کی طرف سے اگر کوئی مشکلات ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ تو ایسا کوئی مسئلہ کیونکہ اللہ پاک نے جس طرح قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے وہ ہی عطا کرتا ہے وہ ہی بیٹیاں بیٹے ان کی تفریق کرتا ہے وہ ہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے تو اب آپ اس حوالے سے یہ چیز ابھی آپ پر واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی قدرت جو ہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی بے شک وہ میڈیکل سائنس ہو یا دنیا کی کوئی بھی سائنس ہو وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ٹک نہیں سکتی اور اللہ موجزے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو موجزے بھی کرتی ہے تو آپ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بلکل بے فکر رہیں اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم نہیں کر سکتی آپ برائے مہربانی اس وظیفے کو اچھی طریقے سے اچھے تقاضوں کے ساتھ تمام تقاضے اس کے پورے کر کر کرئے اور بلکل بتائے گئے طریقے کے مطابق کرئے اور بہتر ہے وظیفے سے پہلے آپ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں درود شریف پڑھنے سے وظیفے کی جو فضیلت ہے اس کے اندر مزید اضافہ ضرور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ وظیفے کا غاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجئے وظیفہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ لازمان بلکہ کیجئے کوشش نہیں آپ لازمان وظیفہ باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں کیجئے اور روزانہ آپ یہی پروٹوکول رکھئے وظیفے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لئے جو آپ کا یقین ہے وظیفے کے اوپر اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بالکل پختہ رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا اور آپ کی جو حاجت ہے جو مراد ہے وہ ضرور پوری کی جائے گی تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں اور جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ وظیفے کو اس کے تقاضوں کے مطابق کریں کیونکہ حباب آخری تقاضہ جو آپ کو بھی میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم تقاضہ ہے یعنی کہ آپ رزق حلال کھاتے ہوں یہ نہ ہو کہ آپ رزق حرام کھاتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وظیفہ بھی کرتے جائیں کیونکہ حباب رسول اللہ جاتی تو اس حوالے سے آپ کا آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر تو خدا نہ خواستہ اگر تو آپ اس بری چیز میں وہ بتلا ہیں کہ آپ رزق حرام پر بھی آپ راضی ہیں تو آپ اس چیز کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیجئے یہ بہت بڑی ایک لانت ہے جو مسلمان کو دیگر پھر بہت سارے گناہوں میں اس کو ملوث کر دیتی ہے اور اس کی دعائیں جس طرح کے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو اس لئے آپ کا فرض ہے آپ کی مورال ڈیوٹی ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حباب آپ اس کو اس وظیفہ کرنے کی مکمل اور پوری پوری اجازت ہے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف یہ وظیفہ دیکھئے اور اس کو کیجئے اور اگر آپ اس وظیفہ کو آپ آگے اپنے دوست حباب رشتہ داروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو بالکل شیئر کیجئے دوسرے پلٹ فارمز بھی فیس بک پر شیئر کر دیجئے واتس ایپ پر شیئر کر دیجئے جس قدر آپ سے بن پڑتا ہے وہ ضرور کر دیجئے کیونکہ دین کی جو بات ہے جو دین کی باتیں ہیں وہ پھیلانا وہ ہمارا فرض ہے اس کو آگے پہنچانا ہمارا فرض ہے کوئی بھی اچھی بات ہمارے پاس پہنچتی ہے تو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ اس کو باقی مسلمانوں تک بھی پہنچا دیا جائے تاکہ باقی مسلمان بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں اور وہ ہمارے لئے وہ بات وہ عمل چھوٹا سا ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ حباب آپ کو اگر کسی اور ٹاپک پر کسی اور موضوع پر کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہم سے ہمارے چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز کی نیچے کومنٹ سے بھی یا فیس بک پر بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن سے وٹس ایپ کے گروپ کا لنک لے سکتے ہیں ہم وہاں بھی موجود ہیں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز جلد از جلد قرآن و سنت قرآن و حدیث کی روشنی سے دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو حباب اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو وظیفہ ہے اس کے اندر ناغہ نہ کریں سات دن کا وظیفہ ہے ساتوں دن لگتار روزے رکھیں اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں تو تب ہی انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ وظیفہ کامیاب ہو سکے گا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا اس کے اندر آپ نے شک و شبہات نہیں رکھنے کیونکہ یہ بھی وظیفہ کا تقاضہ ہے کہ آپ مکمل پورے یقین پورے اتمنان اپنے پر بھی اور اللہ کی ذات پر بھی پورے اتمنان اور یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو